بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پریس والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں گاؤں والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں آنے والی دوسرے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے اس پیس کرافرس میں شرکت کی یہ بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ پریس کانفرنس کا اس کا مقصد کیا ہے پاکستان تک انصاف کی ممبر سبای اسمبلی سابقا مینسٹر ہلت اور سوشل ویل فیر پوشام خان قزنی خیل نے ہماری زمین موزد دیوالا واند چکڑی زیلہ لکی مروت پر غیر کارنونی طور پر اپنی مسلاف رات اور اسیسٹینٹ کمیشنر نورنگ امین نولا پا مایے متعلق ریونیو شتاف کہ کب زکیہ ہے توڑی سی تفسیر بتا دینا چاہتا ہوں پوشام خان کی ایک خاتون رشتہ دار نے ایک درخواست دی تھی کہ یہاں موزد دیوالا واند چکڑی زیلہ لکی مروت میں میری اور میری رشتہ داروں کی زمینوں کی تقسیم کی جائے اس درخواست کو اسیسٹینٹ کمیشنر لکی مروت ام بی آر اور ہائی کورٹ پشاب اور بنو بینج نے مسترد کیا تھا کہ آپ کی درخواست پر آپ کی لئے تقسیم تو ہو سکتی ہے لیکن آپ کے رشتہ داروں کی لئے نہیں کہ ہاں میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اوشام کی رشتہ دار اور اپنی حصے پر یا اپنی حصے سے زیادہ اور اس کے سارے رشتہ دار اس موزے میں زمینوں پر قابض ہیں اور سالوں سے زمین سے اسلات لے رہے ہیں اور ہم سنونسی تریتے سی زمین پر قابض ہیں اور زمین ہم ہمارے نام پر ہے اور ہم اس کو کاشت کر رہے ہیں اب کیا وجہ ہوئی کہ اوشام نے یہ قدم اٹھایا جب وہ اپنی زمینوں بھی بھی قابض ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ موزڈ ڈیوالا وانڈا چکڑی میں وہ زمین جس پر ہم سن انیس سو تریتر سے قابض ہیں جو ہمارے نام پر بھی ہے اور اس کو برسوں سے کاشت بھی کر رہے ہیں اس زمین کے درمیان سے ایک روڈ گزرتی ہے جس کے بارے میں عام بات ہو رہی ہے کہ اس کو سپیک کے ساتھ منسلک کیا جائے گا اور موجودہ صبحی حکومت نے اس کے لیے فانڈ کا اعلان تیس کروڑ روپے فانڈ کا اعلان بھی کیا ہے ان وجہات کی وجہ سے ان زمینوں کی قیمت بڑھ گئی ہے لوگوں نے یہاں پر گروں کیلئے زمینوں کی خرید شروع کر دی ہے ان تمام باتوں کے تناظر میں جب اوشام اور اس کی اشکیدار خاتون جب تمام عدالت سے ریجیکٹ ہوئے اور ان کی درخواستیں مسترد ہوئیں تو اوشام نے اپنی میمبر صبحی حکومتی رکن ہونے کے حکومت میں غیر قانونی طور پر اپنی مسئلات افراد کے ساتھ اور اسیسٹن کمیشنر امین اللہ اسیسٹن کمیشنر نورنگ امین اللہ کے ہمراہ اور متعلقہ ریونیو سٹاف کے ساتھ زمین پر قبض ہے کیا تاکہ مالی فیاد حاصل کیے جا سکیں اور اس کی ریکارڈ بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جو انہوں نے انتقال آتھ کر دیئے چار سو ایکیس چار سو بائس چار سو تیس پائنس سو انیس کا نالہ ماری زمین ان کے نام پھر منتقل کی ہے یہ سارا ریکارڈ پٹواری نے کل ہم ہی دیا ہے کہ یہ اس دن جس دن قبضہ کر رہے تھے تو یہ ساتھ اسی دنیں انتقال بھی کیے وہ یہ ہے انتقال نمبر تینہ زار آٹھ سو ایکیس انتقال نمبر تینہ زار آٹھ سو بائس انتقال نمبر تینہ زار آٹھ سو چو بیس پائنس سو انیس کا نالہ در ہماری جو زمین تھی زیادہ یا زمین لیکن اس جگہ پہ جو ہماری روڈ کے اوپر ہماری پانس سو انیس کا نال زمین تھی یہ ان پانس سو انیس زمینوں کی انتقال آتا ہے اور یہ لکھا ہوئے دیکھیں تکسیم بنام زور آبیگم تکسیم بنام زور آبیگم تکسیم بنام زور آبیگم پانس سو انیس کا نال چو بیس مارک حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسیسٹنٹ کمیشنر اور ریمنیم ڈیپارٹ والے بغیر کسی حکومت یاد رکی ان کے ساتھ ہو لیے اور اتوار چھوٹی والی دن یہ سارا کام سرم جان دیا اور وہاں یہ کمرہ بھی تعمیر کیا اور ہمارے ناموں سے زمین کو بھی منتقل کیا اس پریس کرامز کے ذریعے میں اپنی فریاد امران خان وزیراعظم محمود خان وزیراعلا اور چیف جسٹس پشاور کو پنچانا چاہتا ہوں ہمارا یہ یقین ہے کہ امران خان ایک انصاف پسند حکمران ہے وہ عام آدمی اور غریب کے حق کی بات کرتا ہے اور وزیراعظم محمود خان بھی امران خان کا سپاہی ہے ان سے گزارش ہے کہ آپ کی صبائی میمبر اشام انا مولا نے جو ریر قانون قدم اٹھا ہے ان کے خلاف سخت سے سخت اقدام کیا جائے اشام نے اگر ایک تجرب امران خان کی نظریہ کی توہین کی ہے تو دوسری طرف اپنی طاقت کے بلبوتے پر ایک عام آدمی کے حق پر غاصفانہ قبضہ کیا ہے جس کی کم از کم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ہمیں بلکل امید نہیں تھی لہٰذا اشام خان کو قرار واقعی سزا دی جائے اس کے ساتھ ہم چیف جسٹس پشاور سے بھی اتجا کرتے ہیں کہ اس معاملے پر سو موٹر ایکشن لے کر جوڈیشن انکوائری بیٹا دی جائے ریونیوں کے تمام کی اقدامات کو کل ادم قرار دیا جائے اور وہ تمام حکومت احباب یا ادارے جو بغیر قانونی آرڈر کے خشام کے ساتھ اس کام میں شریک ہوئے ان سے ایکسپلینیشن لی جائے شکریہ ایک دفعہ پھر میں پریس والوں کا اور آنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ دا کرتا ہے مسئس حسنا سے ایکسمریک مہمانوں کا یہ ہے رچہ ایکسtemps درخواستی کامیشن پر کے ساتھ یاینجو کا ش support ستاکش تحت اس فرمی شروع پاکشت就可以ڈے کام guts destاں کیس�� eraseیاں راتےはいی اے اس میں متعلق اس میں قابل ہو کسنورتک port با پولیس پولیس زیل우� сильchu اس group ساتھ اگر جوڈا طرح در خواست وہ تکسیم پرورکیشی کا تکسیم نیکر ایک طرف اکار نکافل نشاندی مجھے اور راستی ہماری٠ اگر اگر نامی ناشی خروعی قبضی مجھا دا نام مجھا دا یعنی سنتریت رازتاتو مجھا چیز اصلاتی اقلو آرشای اقلو قبضی مجھا دا پنام مجھا آج وہ صرف داگا وجہ دا چیز داگا مزک اکیمتیس للا آمزک اکیمتیس آج 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 اسو ما اندامو چلا یعمال دا کمسلن دا کومتاتو خبری غسلی تاسو پا خبری عمل ناو سے بیا بچکو بیا بچکو رون بلاکو صعی مجھا اکیمت ni موش بیا رو پا خبری쳐 پا دیچه یوں کو اکیمتیس لط finals گند مجھا خبری بچکو چلی خبری عمل ناو سے بیا بجورن ناو اگم دو سر آقل دا آل نور بنامو اگم دائم اعام دائم ہوگا آمان م начала جیڈیی که مورد وہی........ اور تو را ہم کم را دیدینا suka را گروڑ کری. آگیا کہ وہیٰ پ scout پشیل جیڈی ہے بے چیصف میں ، nem بچی چیستی بجیدی ہے نبچی الگے گروڑی وہی کوئی سوچی ایرا دامزکا دو پنام محصد تریعت پر راسی دا سائی سیار دا خوصیبا جواد خبر دا والینی چکاولای ریکارڈ کئی با غیر ریکارڈ کئی چک کنا والا چک کچی آراما نا شک اگر آجی شبی غیل اکی دا نیم خان دا معنی وقت دامزکا دا اوز دا دیل کئی دا دیل کئی دامزکا سائی دا کمی خبر دا که سیدی والا موسیقی